ہیلو دوستوں میں ہوں رمن اور آپ سبی کا سواگ تھے رمن کی رسوئی میں تو آج کی ہماری ریسپی ہے بریڈ پکوڑا اور ہم اسے گھر کے کچھ سمانوں سے اور ڈٹ پٹ بنا کر تیار کر لیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پکوڑے بنے ہیں بلکل کرشپی بنے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کوڑے بنانے کے لئے زب سے پہلے میں نے یہاں ایک بڑی تھالی لی ہے پھر اس کے اندر میں نے یہاں سات سے آٹھ اگلے ہوئے آلو ڈال دیئے ہیں میں نے یہ آلو پہلے سے اُبال کر رکھے تھے آلو ڈالنے کے بعد اب انہیں چمچ کے ساتھ اچھی طرح میش کر لیں تو میں نے انہیں اچھی طرح میش کر لیا ہے میش کرنے کے بعد اس کے اندر کٹے ہوئے پیاج اور کٹی ہوئی ہری میرچ ڈالیں تو میں نے یہاں تین پیاج اور تین ہری میرچ لی تھی اب اس کے اندر ایک بڑا چمچ نمک آپ نمک اپنی سواد نصار بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے اندر آدھی چمچ کشمیری لال میٹ ڈالیں اگر آپ کو تیکھا کانا پسند ہے تو آپ میٹ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ون فور چمچ حلدی ڈالیں حلدی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چمچ آمچور پاورٹ ڈالیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح چمچ کے ساتھ ملا دیں تک میں اسے ملا رہا ہوں تب تک آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ساتھ پہلے کے نون کر لیں جس سے جو میری ریسیبی کی نوٹیفکیشن وہ آپ کو ملتے رہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گی میں نے جو سبھی چیزیں وہ اچھی طرح ملا لی ہے اور جو ہماری آلو کی سٹفنگ آؤ بن کر تیار ہیں اب اسے ایک طرف رکھ دیں تو میں نے یہاں ایک پیکٹ بریڈ لیے ہیں اس میں سے میں نے دو بریڈ الگ لے لیے ہیں جس سے میں دو بریڈ ہی آپ کو بنا کر دکھا ہوا اور اسی پروسس کے ساتھ آپ نے سارے بریڈ بنا کر تیار کر لینے ہیں دو بریڈ لینے کے بعد اب انہیں اچھی طرح بیچ سے کٹ لیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو بریڈ ہوں کتنے اچھی طرح کٹ کر تیار ہیں بریڈ کٹنے کے بعد ان میں سے ایک بریڈ کو اٹھائیں اٹھانے کے بعد اس کے بیچ میں ہم نے جوالو کی سٹفنگ بنا کر تیار کی تھی وہ رکھیں اور اسے اچھی طرح فلالیں سٹفنگ فلالنے کے بعد اس کے اوپر دوسرا بریڈ کا ٹکڑا رکھیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ اس کے اندر کتنی اچھی طرح بھر کر تیار ہے اسی پروسس کے ساتھ سارے بریڈ کو بھر کر تیار کر لیں تو میں یا دوسرا بریڈ بھی آپ کو بھر کر دکھا رہا ہوں میں نے اسے بھی پہلے بریڈ کی طرح اچھی طرح بھر کر تیار کر لیا ہے جیسا کہ آپ سین پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو سارے بریڈ ہیں کتنی اچھی طرح بھر کر تیار کر لیے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹفنگ ان کے اندر کتنی اچھی طرح بھر کر تیار ہے جیسا کہ ان کے لیے ایک بیشن کا گھوڑ تیار کیا جائے تو سب سے پہلے میں نے یہاں ایک بڑا بول لیا ہے پھر اس کے اندر دس بڑے چمچ بیسن ڈال دیا ہے آپ بیسن کی مادرہ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بیسن ڈالنے کے بعد تو میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے ہمیں یہ سارا پانی اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے سب سے پہلے ہمیں تھوڑا پانی ڈالنا ہے پھر اسے اچھی طرح ملانا ہے اسی پروسس کے ساتھ ہمیں یہ سارا پانی یوز کرنا ہے اور ایک سموتھ پتلا بیٹر بنا کر تیار کر لینا ہے اگر آپ کا بیٹر زیادہ پتلا ہو جائے تو آپ اس کے اندر دو یا تین بڑے چمچ اور بیسن ڈال سکتے ہیں پتلا اور سموتھ بیٹر بنانے کے بعد اس کے اندر ون فوٹ چمچ حلدی ڈالیں جس سے جو ہمارا بیٹر کا کلر ہے وہ اچھا آئے گا اب اسے اچھی طرح ملا دیں اور ہمیں کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی بنا کر چیار کر لینی ہے گھول بنانے کے بعد اسے ایک طرف رکھ دیں چلیے پکوڑے بنانا شروع کریں پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے گاس کو اون کر لیں پھر اس کے اوپر ایک کڑائی کے اندر تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو تیل ہے وہ گرم ہو چکا پھر ہم نے جو بیٹر بنا کر تیار گیا تھا وہ لیں پھر اس کے اندر ایک کے کر کے ہم نے جو بریڈ بنا کر تیار کیے تھے وہ ڈالیں اور اسے اچھی طرح بیسن کی بیٹر کے اندر ڈپ کر دیں ڈپ کرنے کے بعد اسے تیل کے اندر ڈال دیں اور جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی پروسیس کے ساتھ اس تیل کے اندر تین سے چار بریڈ ڈال دیں جب تک میں اس کے اندر بریڈ ڈال رہا ہوں تو اب تک آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ریسیپ کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کریں اور آپ اس ریسیپ کو گھر پر ایک بار جو ڈرائے کر رہے ہیں آپ مجھے کومنٹ کر کر جرور بتائیں کہ آپ کی ریسیپ کیسی بنی ہے تو میں نے اس کے اندر ایک بار میں تین بریڈ ڈال دی ہیں اب انہیں اچھی طرح ہلکا سنا رہا ہونے تک فرائی کر لیں ہمیں انہیں زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا ہے ہمیں اسے کیول تین سے چار منٹ تک اور ہلکا سنا رہا ہو جانے تک فرائی کرنا ہے اور ہمیں جو گیس کی فلم رکھنی اور دھیمی رکھنی ہے تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے فرائی اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب انہیں باہر نکال لیں اور اسی پروسس کے ساتھ سارے بریڈ بنا کر تیار کر لیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو بریڈ یہ اچھی طرح بنا کر تیار کر لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارہ جو بریڈ بنے ہوا بالکل کرسپی بنے ہے اور جہاں ہماری بریڈ کی ریسیپی ہوا گھر پر کیول پانچ منٹ میں اور گھر کے سامان سے جٹ پٹ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اسے کہیں بھی اور کبھی بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اس ریسیپی کو ایک بار جرور ٹرائے کریں دیکھنے کے لئے دنے باتوں ملتے ہیں اگلی آسان جٹ پٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کھاؤ پیو مجھے کرو تب تک کھاؤ پیو مجھے کرو